آزدام مگم ناظرین سورا پر قداب سے مخاطب ہے کچھ عام ترین خبریں ہیں بلکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس جناب آنریبل جیسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کو لگا دیا گیا ہے اور میرٹ کا قتل عام کیا گیا ہے یعنی میرٹ کو قاضی صاحب نے دن دھاڑے چیر پھاڑ کر پھینکا ہے اور یہ ایک بہت بہت بڑا مزار پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے جاری ہے حیران کن طور پر پاکستان کے کسی بھی پرامیننٹ جنرلیسٹ کو آپ سنیں حسنات ملک صاحب موس پریڈیبل جنرلیسٹ ایسا تور صاحب مطیولہ جان صاحب صدیق جان صاحب صدیق جان صاحب یہ ایک ایتھورٹی ہیں سپریم کورٹ کی عدالتی ریپورٹنگ کے حوالے سے اب ان تمام طرح ریپورٹرز کو جنرلیسٹوں کو سنیں انہوں نے دھائیوں پر مبنی ان کی ریپورٹنگ ہے اس کا خلاصہ جو لکار رہے ہیں جس طرح کی گفت بور باتچیت کر رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کسی یعنی بزار کے اندر اتنی سیاست نہیں ہوتی جتنی سیاست پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کرتے ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز کرتے ہیں جتنی پولیٹکس عدالتوں کے اندر ہوتی ہیں اور جس طریقے سے عدالتیں کنٹرول مینج اور یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں یہ خیر معمولی ہے ایسا یعنی شاید ہی کئی پر ہوتا ہو یعنی یہ جو سارے کارروائی پاکستان کے اندر چلتی ہے یہ عدالتوں کے ذریعے چلتی ہے یعنی ایسا کیسے ممکن ہے کہ عدالتیں آزاد ہوں یا ججز اپنے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر زیادتی ہو سکے لیکن اب جو چیزیں کھوڑ کر سامنے آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو بھی حیران کر دیں گے کہ کس طرح سے جو ڈیشری اصل میں ایک منپلیشن کا رول پلے کر رہی ہے منپلیشن نہیں کہہ سکتے اب یہ ایک بدبزار رول کردار اس کا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے انٹرویو کے حوالے سے میری انڈین سپریم کورٹ کے فارمہ جیسٹس جیسٹس مارکنڈی کارجیو صاحب کے حوالے سے گفتکور باتچی تو رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے میں نے کہا جی آپ تو جا جیں مجھے ہمارے ایسی شیسی آن کریں ایسی میں بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو قسم خدا کی انہوں نے مجھے ویڈیو کال پر لیا اور انہوں نے اپنا گھر دکھایا کہ میرے پاس دو کمروں کا فلیٹ ہے ایک ہی کمرہ ہے جہاں پر میں ہوتا ہوں سرکار کے جانب سے دیا گیا ہے کوئی ایسی شیسی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے چھوٹی سی میری پنشن ہے اتنی پنشن ہے کہ جس سے میرے گھر کا گزارہ چلتا ہے اور یہ میری حالت ہے اور میں کمیز اتاہ کے یہ بیٹھا ہوں اور پنکے کے نیچے ہوں اور ایک ہی پنکہ ہے جو کہ اوپر واقعتاً چل رہا تھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انڈین سپریم کورٹ کے فارمر جیسٹس ہیں اور انڈیا کے اندر تین ہائی کورٹس کے چیز جیسٹس کے رہ چکے ہیں اتنی پرومیننٹ شخصیت اور اس کے گھر کے اس طرح سے وہ گزار رہے ہیں تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ واقعتاً یہ آزاد جج ہے یہ غیرت من جج ہے یہ دلیر جج ہے یہ اصول پر کھڑے ہونے والے جج ہیں شاید اسی وجہ سے اتنی مضبوط جمہوریت انڈیا کے اندر موجود ہے بلکہ میں انہیں کیا بتا تھا کہ ہمارے ہاں تو باتھروموں کے اندر بھی ایسی لگے ہوئے ہیں نیچے ایسی اوپر ایسی ادھر ایسی ادھر ایسی ایسی کی پہ ربائی نہیں نکلتے اور یہ اس ملک کے اندر موجے لنگی ہوئے ہیں اشرافیہ کی یہ بہت سارے لوگ جو کسی نے ٹھیک کہا کہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان چھوڑ کرنے جاتے چونکہ اس ملک سے محبت ہے یہ کوئی محبت شبت نہیں ہے پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے پاکستان ان کے لیے بادشاہت ہے ان کی سلطنت ہے یہاں پر یہ حکمرانی کرتے ہیں یہاں پر یہ راج کرتے ہیں یہاں کے یہ بادشاہ ہیں یہاں کے یہ سلطان ہیں جس طرح سے یہ رول کرتے ہیں ان کے کھانے پینے ان کی روٹیاں الگ مارکٹیں ان کے لیے بنی ہوئی ہیں ان کا پروٹوکول ان کی سیکیورٹی بندے ان کی گاڑیوں کے نیچے آ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا ان کا کنٹرول جس طرح سے لوگوں کو نیچے لگائے رکھتے ہیں نوکر چاکر ایسی پنکھے روٹیاں بجلی فری کھانے فری یہ خیر معمول یہ دنیا میں کئی پر نہیں ملتا جتنے بڑا کھاپے یا کھانے اس اشرافیہ کو جس میں تمام تاریدرہ شامل ہیں ان کے جو بڑی بڑی شخصے آتے ہیں جتنے یہ ڈھکار یہاں پر مار جاتے ہیں میں صرف ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بڑی انٹرسنگ ہے اور یہ اجمل جامی صاحب نے اس کے اوپر پکا اجمل جامی صاحب کے اتنے کم سبسکرائبر کیوں برائیم اربانی انہیں سبسکرائب کریں چونکہ ایسے لوگوں کی آواز آپ تک پہنچنا بہت جائے ضروری ہے اجمل جامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں سرکاری آفیسلز کی عیاشی کے لیے ایک عرب گیارہ کروڑ روپے میس کی میس جام بے روٹی شوٹی کھانتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کی تازین و آرائش کے لیے خرچ کیے جا رہے ایک عرب گیارہ کروڑ روپے بوکی عوام اکانومی کا بیڑا غرق ہے مریم نواز کی حکومت عوام کا پیسہ اشرافیہ پر خرچ کر کے عوام کی توہین کر رہے ہیں عوام کی توہین لٹلی تظلیر ہے جو کہ پاکستانی عوام کی جاری ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اب قابی فائدی صزاب یہ بڑی انٹریسنگ پرسنیلیٹی ہے پاکستان میں اونریبل جیسٹس ہیں بڑی قدر ہے بڑا اعترام ہے ہمارے تمہائی باپے زندگیوں کے فیصلے یہ کرتے ہیں اور زندگی کے فیصلے کر بھی سکتے ہیں سائرہ جج کا کام یہی ہوتا ہے اور یہ جو جج ہونا ہے یا منصف ہونا ہے یہ کوئی عوضہ نہیں ہے یہ نوکری نہیں ہے یہاں پر تو خیاد پندر پندر اٹھار اٹھار لاکھ اور ایکسٹینشن کے لیے اور وہ ساری چیزوں کے لیے مرات اور فسیلیٹیز کے لیے پنشنیں بچانے کے لیے یہ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں لیکن جج ہونا منصف ہونا یہ خدا کریم کی صفت ہے اور یہ احزاز ہے احزازی طور پر آپ کی حق میں خدا کا ایک اختیار آ جاتا ہے کہ آپ زمین ملوکیوں پر انصاف کرتے ہیں قاضی فائدی صاحب بڑی انٹرسنگ پرسنیلیٹی ہے یہ جب چیز شرسز نہیں بنے تھے تو یہ کیا کرتے ہیں گاڑی باہر کھڑی کرتے تھے پیدل آتے تھے پھر بہت سارے دیوانیں صافی ہمیں دکھاتے تھے قاضی صاحب یہ دیکھیں جی پیدل آ رہے ہیں قاضی صاحب پیدل آ رہے ہیں قاضی صاحب پیدل جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دکھا کہ قاضی صاحب بار بار نوٹ لکھا کرتے تھے اختلافی نوٹ کبھی ادھر صافی سے کبھی ادھر باتچیت کر دی کبھی کسی تقریر میں کھڑے ہو کر باتچیت کر دی کہ مریٹ کا جو میرٹ ہے مریٹ کا قتل عام ہو رہا ہے سینیورٹی پرینسپل سینیور جو جج ہے وہ ہی آنا چاہیے سپریم کورڈ میں سینیور جج ہی جنابچی جسٹس بننا چاہیے سینیورٹی کی پرینسپل کو ہم نے فلو کرنا چاہیے اور سینیورٹی سینیورٹی قاضی صاحب اس کا راگ اللہ آپ دے تھے اور قاضی صاحب بلکل جس طرح صدق جان صاحب نے ٹھیک کا کہ انہوں نے سکھ کا سانس کسی کو پاکستان کے اندر نہیں لینے دیا ادھر رولا ادھر رولا ادھر سے بات ادھر سے بات پھر سپریم کورڈ کے اندر بکا دیتے ہیں سافیوں سے وہاں پر پولنگ کرواتے تھے کھڑے کرے سافیات کون کون سے سافی ہیں کون سمجھتا ہے کہ آج میڈیا آزاد ہے سافیات کھڑے کرے آج ان کے دور میں تباہی میڈیا کی نکل گئی سافی اٹھا کر غائب کر دیے گئے مار دھاڑ ہوئی تباہی نکلی عرشی شریف صاحب کا گئی سپریم کورڈ کے اندر موجود ہے قاضی صاحب اس طرح مڑ کر نہیں دیکھتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے بباہ ہے یہ تو جرم ہے یہ تو زیادتی ہے یہ تو انتہا ہے میری بیوی کے حوالے جالے یہ خبر چلا جیتے ہیں اسی ضاؤ قاضی فائیس صاحب بیہیو کر رہے ہیں اور یہ بڑا غیر معمولی بیہیوئر ہے اب جو ہونروری بل جسٹس ہیں آلیا نیلم صاحبہ یہ ایک تو پہلی نہیں مبالک پہلی خاتون جج ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بارہ تیرہ کروڑ اس کی عبادی ہے اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہے سب سے زیادہ ہو رہی ہیں پھر خواتین خود جیل کے اندر موجود ہیں آلیا انزا سنم جاوید اور یاسمین راشد جوکٹر صاحبہ آپ سب انہیں جانتے ہیں پھر صافی غائب ہیں ازر ماشوانی صاحب کے بھائی غائب ہیں شہباز گل صاحب کے بھائی تو یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا محول ہے آج جو پنجاب کے اندر بنا ہوا ہے اور پھر پنجاب کی ٹیمیونلز کے حوالے سے بھی فیصلے آ چکے ہیں قاضی صاحب کے سامنے وہ معاملہ موجود ہے پانچ رکرین انہوں نے بنچ بنا دیا اور اس کے اوپر حسنان ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس وقت سسٹم کی کے لیے گارنٹی ہیں یعنی کہ سسٹم یہ جو نظام ہے ماردھار کا نظام ہے اس کو چلنے کے لیے قاضی فائد عیسیٰ صاحب گارنٹی ہیں کہ قاضی صاحب جب تک موجود ہیں یہ گارنٹی ہے کہ یہ نظام چلے گا اور یہ گارنٹی ہے کہ یہ نظام پایا تکمیل تک پہنچے گا یعنی ہاں جو سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں حسن طور صاحب اپنے ویلوگ میں ہی کہتے ہیں کہ اس اجلاس کے اندر اجلاس کے ایک میمبر کو میرے خیال میں بارہ رکنی یہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل ہیں اس کے ایک میمبر کو بقادر سے یہ کہا گیا کہ جو گفتگوی آباچی تو یہ ہم پر ہو رہی ہے باہر جا کے میڈیا میں نہیں ہونے چاہیے تو پھر دوسرے نے کہا کہ جناب یہ میڈیا میں ہم سے پہلے پہنچ جائے گی اور کئی اور پینڈیشنل نہیں ہے تو اسے پہلے پہنچ جائے گی لہذا یہ انداد ہے جس اس طرح سے کاروائی ہیں اور اس طرح سے پروسلنگ ساری ہو رہی ہیں تو جو اونرابل جیسٹس ہیں آلیہ نیلم صاحبہ انہیں پہلے خاتون لگا دیا گیا ہے اور ظاہر ہے اب یہ خود دیسائیڈ کریں گی کہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کی عوام ان کے بچے ان کے نسلیں انہیں کس طرح سے یاد رکھے گی یا انہیں کازاد جج کے طور پر انہیں اس طرح سے یاد رکھے گی کہ ان کے جو پوتے پوتیاں ہوں گے یا جو ان کی آگئی جنریشنل نسلیں ہیں مثالیں دیں گی اور مثال کے طور پر یاد رکھے جائیں گی اور ان کی نسلوں کے لیے لوگ پاکستانی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ آنرابل جیسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی فیملی سے ان کا تعلق ہے کیونکہ انہوں نے انصاف کیا تھا کیونکہ جس طرح سے آنرابل جیسٹس ارثر منیلا صاحب کی اس معاشرے میں ملک میں عزت ہے جو ان کا وقار ہے آپ یقین مانے کہ آنرابل جیسٹس ارثر منیلا صاحب کا جتنا جتنی قدر و منزلت ہے شاید جس کا کوئی خواب ہی پاکستانی معاشرے میں یا دنیا گلوبل کے معاشرے میں دیکھ سکتا ہے اب دنیا بر کے ججز مارکھنڈے کارجو صاحب نے دیکھا تھا کولم لکھا تھا کہ لانگ لیو جیسٹس ارثر منیلا تو اس طرح کی ساکھ کیا یہ منٹین کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی یہ آپ نے آپ میں ایک سوال ہے اب جو یہ جو قادی فائیسا صاحب نے جناب یہ دو ججز کو سپرسیٹ کیا ہے اور تیسری جج اوپر آئی ہیں یعنی کہ دو اوپر جو ججز جو سینئر ترین ججز تھی انہیں سپرسیٹ کر دیا گیا یہ بڑی توہین ہوتی ہے جج ایک تذہیق ہوتی ہے کہ آپ کو اٹھا کر سائٹ پر کر دیا جائے اور آپ سے جنئر کو لہا کر آپ کے اوپر بٹھا دیا جائے کہ وہ اب سارے فیصلیں آ کریں گے کریں گے اس کے اوپر صافیوں کا راڑی عمل میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں عمر صحیح دباسی صاحب لکھتے ہیں چیف جیسٹس قادی فائد عیسیٰ پہلے سینئورٹی پرنسیپل پر چیف جیسٹس عمرتہ بندیال اور جیسٹس اجاز و لیسن پر بھرپور تنقید کرتے رہے عمل کے ساس نے لینے دیا اور آج این ممکن ہے کہ چیف جیسٹس قادی فائد عیسیٰ جیسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی حمایت کریں گے اور اگر آلیہ نیلم صاحبہ چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ تائیونات ہو گئی تو تاریخ میں یہ پہلی دفعہ لکھا جائے گا کہ ایک جیسٹس نے اپنے موقع پر قائم رہنے کے بجائے یوٹران لے لیا تو قادی صاحب نے یوٹران لے لیا محمد حضرت کے ساتھ یوٹران لے لیا بلکہ الٹی کالابادی کھائی ہے چونکہ کالابادی ہیں تو لوگ کھاتے لگے لئے الٹی کالابادی ہے جو قادی صاحب نے کھائی ہے ساکر مشیل صاحب پرومینٹ جیسٹس لکھتے ہیں جیسٹس آلیا نیلیم کے بطور چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ تائیوناتی کے سفارش اہم ہے دو ججز کو سپرسیڈ ہونا پڑا اس سے بھی اہم ہے کہ دو جیسٹس کام جاری رکھیں گے اب جو دو جیسٹس سپرسیڈ ہوئے ہیں ایک تو قائم مقام چیف جیسٹس اور ایک سینئر پیونی جج کیا وہ کام کا جاری رکھیں گے مستقبل کے لیے بھی روایت پڑ گئی ہے مستقبل میں یہ فارمیلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی استعمال کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے حاصلان مالک صاحب لکھتے ہیں تو سینئر لاہور ہائی کورٹ ججز آر سپرسیڈڈ بل دے گٹ ریٹائرمنٹ اور کنٹینیو اب یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا ہے علی سربان صاحب لکھتے ہیں گئے وقتوں میں سینئرورٹی سینئرورٹی کا راگ علاپتے ہوئے تھکتا نہیں تھا پھر چشم فلک نے اس منافق شخص کو یعنی بڑی سخت زبان استعمال کی گئی میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا لیکن لوگ یقینی طور پر سوشل میڈیا پر فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چل رہا ہے حاصلان مالک صاحب اپنے ویلوگ میں بالا لون ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اونروربل جسٹس سینئر پی نے جب ہو جج اور قائم کام جج انہیں فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے اونروربلی ریزائن کر دینا چاہیے نہیں تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ اس طرح سے قام کر سکے اور یہ ساری چیزیں آگے جائیں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کی ایک اپنی سیاست ہے یہ عدالتوں کی ججز کی سیاست ہے جو کہ پانکستان میں چل رہی ہے اب یہ خبر ہے خبر یہ ہے کہ جو راولپنڈی کی انصداز دہشتگردی کی عدالت ہے انہوں نے عمران خان کے بیٹوں کو خان سے ملنے کی اجازت دے دی ہے یعنی کاسم اور سلیوان خان صاحب سے اڈیالا جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں لیٹسی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لیکن جیل انتظامیاں اور حکومت کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا لیٹسی کہ اس میں کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہے اب ایک خبر آپ نے کل سنی تھی اور خبر یہ تھی کہ جو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ تھا جنہوں نے بیانی طور پر یہ درخواست کی تھی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے جالی مقدمات ہیں جو خان کے اوپر جاری ہیں اور ظاہر اس کا امپکٹ بہت بڑا پڑنا تھا لیکن اے آر وائی نیوز نے اس کے اوپر ایک جوٹی فیک من گھڑت اور جالی خبر چلائی ہے ظلفو بغاری صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور اے آر وائی کی گھڑیا صافت اے آر وائی نیوز نے خبر چلا دی بغیر سے ٹکر چلائے اور کہا دے کہ یہ جو ورکنگ گروپ ہے ان کا یہ کہنا ہے یہ کوئی ڈاکٹر میٹھیو جیلٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم عدالتی کاروائی پر اثر انداز نہیں ہوتے اور فلانا نہیں ہوتے اور ٹھمکان نہیں ہوتے اور ایک جالی ایک کاؤنٹ کو اس ادارے کا سرورہ بنا کر اے آر وائی نیوز نے خبر چلا دی دیس اس آر میڈیا چل رہا ہے اور اسی طرح سے جوڈیشری بھی کام کر رہی ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ